اسلام علیکم کیا حال چالے دوستو سب خیریت سے ہیں دوستو آج میں اپنے مطب کی مایا ناس ماجون جس کا ریزرڈ بہت ہی عالی ہے میں تیار کر رہا ہوں نام ہے اس کا ماجون ممسک اور اس کا یہ پہلا عمل ہے پہلا سٹیپ یہ ہم نے آٹھ سو گرام یعنی ایک کلو کونچ لے لیں جب اس کا چھلکہ ہوتا رہیں گے تقریباً آٹھ سو گرام وہ کونچ بچے گی تو اس کونچ کا بارک پورڈر بنا لیں اور پھر آپ سات کلو دوست سات کلو بھی لے لیتے ہیں چھے کلو بھی لے لیتے ہیں مگر سات کلو دوست جو ہے وہ لے کے اس کو پتیلے میں بڑے گرم کریں اور اس کے بعد پورڈر کونچ اس میں ڈال کے جو ہے اس کو پکائیں اور اس کو اتنا بنائیں کہ وہ دانے دار کھویا بن جائے یہ بڑا ایک سبر آسمہ دیر طلب کام ہے مگر ایک دفعہ جب یہ صحیح کھویا بن جاتا ہے اور پھر آپ کی جو ہے شیرہ صحیح بن گیا تو یہ الحمدللہ پھر اس پر فنگس نہیں آتا تو بجا چیز خراب کرنے کے ہم یہ جو کھویا بناتے ہیں ہم پھر وہ ٹائم چوز کرتے ہیں کہ ہم خود بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے چمچہ چلاتے رہے کفگیر چلاتے رہے اور یہ لگے نہیں لگ گیا تہہ کے اندر تو یہ ملہ خراب ہو جاتا ہے شروع کے چھ سات گھنٹے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکی آپ کو بھی چھوڑ دیں تو وہ آہستہ آہستہ دودھ پکتا رہتا ہے آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے چمچہ چلاتے رہے مگر پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب یہ دودھ پشک ہونے کے قریب ہوتا ہے یہ والی کنڈیشن آجاتی ہے تو آپ کو بہت ہلکی آپ سے اس کو پکانا ہوتا ہے تاکہ جھلے نہیں اور تلیے کے اوپر لگے نہیں تو ماشاءاللہ سے اس کے تیاری ہے اس کے ساتھ مختلف اور ہربل ہیں وہ شامل کر کے اور پھر عرک گلاب کے اندر ہم جو ہے بھنگ اس کو بھوئیں گے اور آٹھ گھنٹے کے بعد جو ہے اس میں سے پانی یعنی ارک گلاب کو ہم چھان لیں گے پکا کر کے تو وہ جو شاندہ ہو جائے گا اس جو شاندے کے اندر میں مصری بھی ڈال دیتا ہوں اور مختلف پنڈیشن ہوتی ہیں مصری بھی ڈال دیتا ہوں اور پیشنٹس کی اپنی جو ہے ڈائیویٹیس پیشنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس میں مصری نہیں ڈالتا بلکہ میں وہ جو جو شاندہ ہے بھنگ کا ہوتا ہے ارک گلاب میں تیار ہوا ہوا اس کے اندر میں خالص شہر ڈال لیتا ہوں پکتے ہوئے جو شاندے میں چھان کے جو شاندہ ہم چھان لیتے ہیں اس کو پتیلے میں ڈال کے اس پہ دوا کے وضن کے حساب سے تین گناہ زیادہ جو ہے وہ لکوٹ ہونا چاہیے یعنی کہ ارک گلاب بھنگ میں تیار جو شاندہ اور اس میں تین کلو شہر ڈال لیتا ہوں اور جب وہ قوام پہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کونچ اور دیگر اتویا کا پورڈر اور کچھ تیجات جو میں مکس کرتا ہوں وہ اس میں ڈالتا ہوں الحمدللہ بہتی آلہ بہتی زبردست ذائقے دار ماجون تیار ہوتی ہے پھر یہ ماجون ایسی ہوتی ہے کہ یہ ڈائیویٹس پیشنٹ بھی کھا لیں اور آم جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی کھا لیں تھوڑا سا یہ پھر ایکسپینسیب ہو جاتا ہے ظاہرے شہر ٹللہ ہے تو آپ بنائیں چاہے آپ مصریب میں بنائیں چاہے آپ چینی پہ بنائیں چاہے آپ شہر پہ بنائیں یا آپ یہ اپنی جو ہے رضابندی کے اوپر سلام علیکم سلام علیکم